ہاں جی سلام علیکم سلام حالا جی جناب حالا فرم میرا کومنٹ یہ ہے کہ بات آپ کر رہے تھے یسو المسیح کے حوالے سے ان کی جو معافی کی تعلیم ہے انہوں نے کہا ہے آپ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک گال پہ دوسرا تمہ جگتہ تھے دینے والی بات جو ہے تو پہلے میں یہاں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ جو صاحبات کر رہے تھے یہ پیورلی میں کرسٹین پوائنٹ آفی سے بات کر رہا ہوں آپ نے مسیحی نکتہ نظر سے کہ بائبلی نکتہ نظر کیا ہے یا ہمیں کوئی کمپیرٹیو بات نہیں کر رہا ہی یا اور سے لیکن پیورلی کہ جو کرائیسٹ کا کیا پوائنٹ ہے اور بائبل کی کیا تعلیم ہے انصاف پر تو سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو صاحبات کر رہے ہیں آپ نے کتنی بائبل پڑھی ہوئے بائبل کی تعلیم سے آپ اچھی طرح آپ کو آئیڈیا ہے کہ بائبل جاجمنٹ پر انصاف پر کیا کہتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھیں گے ان سے مومنت آرسل سے ابھی لیکن آپ کا جو اصل سوال ہے وہ بھی بتا دیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بتانا چاہتا ہے کہ اس کو کچھ شاک و سباق سے باہر پیش کر رہے ہیں آپ کیونکہ جو یسو المسیح نے بات کہی ہے تعلیم جی جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی فرمائیے آپ میری بات آن لائن آ رہی ہے بلکل بلکل جی ہم بھی سن رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں فرمائیے یسو المسیح نے کہا ہے انہوں نے چاہے کہ جب کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو یہ جو معاف کرنے میں بات ہے یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ مسیحی جو ہیں انہوں نے واقعہ ہی دوسروں کو معاف کرنا سکھایا ہے کیونکہ انہوں نے مسیح یسو سے سیکھا ہے جہاں رہی بات انصاف کی جہاں کرائم ہوتا ہے بائبل نے تو بہت واضح طور پر تعلیم دی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے اور یہ قانون خداوندی ہے اور بائبل مقدس کی تعلیم اس پہ کھلا کھلا صاحب بتاتی ہے اسی لیے تو جسٹس ہے دنیا میں عدالتیں ہیں اور یہ میں تھوڑا صاحب کو یہاں فرق کرنا چاہوں گا کہ صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے کچھ گٹ مٹ کر دی ہے بات انصاف کی کیونکہ یسو المسیح جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تمہارے یسو مسیح کی خاطر تو یہ تو کہا رہے تھے جی کون کرتا ہے کرسچنوں میں جو بھی بات کر رہے تھے یہ تو آپ کو میں نہیں حران کے پدر حقائق سے واقعی نہیں وہ صاحب جو بات کر رہے ہیں دیکھیں جون صاحب اس میں دیکھیں ایک گزارش تو یہ ہے کہ جہاں جو بات کر رہے تھے وہ ایک واقعاتی بات کر رہے تھے ایک اپنے ایکسپیرینس بتا رہے تھے کرسچن کا جواب بتا رہے تھے مسیحی بھائیوں کا جواب بتا رہے تھے ان سے جب پوچھا گیا تو ان کے طرح سے جواب یہ ملا تو آپ فرمائیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ بائبل صاحب بتاتی ہے کہ جو جرم کرتا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے بائبل کی آپ کو میں چاہوں گا آپ یہ حوالہ لیں رومیوں میں یسو المسیح کی تعلیم کا تعلق ہے کہ برا بھلا تمہیں کہتا ہے ان کے لئے دعا کرو معاف کرو کیونکہ انہوں نے تو خود صلیب سے کہا تھا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مسیحیوں نے اسی تعلیم کو لے کے جب کو انہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا جا کے جا کے گھر کا نقصان کرتا ہے تو یہ وہاں پہ وہ اپلائیت ہے وہاں پہ خدا کے کلا نے یہ بھی دکھا ہے کہ جو جرم ہے اس کی سزا ہو انصاف ہو کہ اور یہ خدا اور حکومت کو خدا اس لیے مقرر کرتا ہے رومیوں تیرہ باپ میں پڑھیں تیرہ رومیوں کا خط تیرہ باپ کی اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ حکمران کو خدا مقرر کرتا ہے کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈا کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غزت کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے جون سب دیکھیں کولرز اور بھی بہت سارے ہیں ہمارے ساتھ ابھی تک جو میں سمجھا ہوں آپ کے سوال کو وہ یہ ہے آپ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں بائبل میں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے ایسا ہی ہے نا جون سب یا تک ہم آگے چلیں پھر یہاں سے میں چاہ رہا تھا کہ کلاریفائی ہونا ٹھیک ہے کلاریفائی کرواتے ہیں مومن طرح صاحب پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اپنے بائبل کتنا پڑھ رہتا ہے الحمدللہ میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے اور بار بار پڑھی ہوئی ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی ہم ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں جو اتراز ہے آپ کے مسیحی لوگوں کی طرف سے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن نے جو یا اسلام نے جو جنگوں کا نظریہ پیش کی ہے وہ یا اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں تھی تو مان بھی لیں یہ تو عیسائیت کی یہ تعلیم اسلام کی تعلیم سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تماشا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس تعلیم میں کوئی خوبی نہیں ہے یہ ایک وقتی تعلیم ہے جس میں افو کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر وقت انتقام نہ لو افو بھی کرنا سیکھو اس بات کا ہم جواب دے رہے ہیں اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو آپ نے تطرف کر لیا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم ہر وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک خاص محول میں اور جن لوگوں کے انتقام کی عادت ہے ان کو سکھانے کے لیے کہ افو بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور افو بھی بہت بڑی خوبی ہے ان کو یہ بتانے کے لیے تھی تو اس پہ پھر آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے اس تعلیم پہ جب یہ تعلیم دوسری دنوں میں بھی ہے اور اسلام میں اس سے بہت بڑھ کے ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر اعتراض نہیں کیا جا سکتا دوسرے جب اسلام میں بھی ہے اور آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ دوسری جگہوں پہ انتقام لو تو پھر یہ افو والی تعلیم پہ آپ کو اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ کورس ہیں اور دنیا میں نظام ہیں تو آپ خود وہی چیز ثابت کر رہے ہیں جو میں نے ارث کی تھی کہ آپ خود مانتے ہیں کہ افو ہر جگہ نہیں چلتا جب افو ہر جگہ نہیں چلتا تو پھر یہ تعلیم جو گال آگے کرنے کی ہے دوسرے بھی تو یہ پھر تعلیم لاغو نہیں ہو سکتی ہر جگہ قابل عمر نہیں تو جو بات ہم نے کی اسی کو آپ ثابت کر رہے ہیں بلکل آسائی ہے بلکل ٹھیک ہے جون صاحب یہ دیکھیں یہ جواب ہوا آپ کا سوال کا لیکن آپ جب بھی کچھ بھی پوچھنے چاہیں ہم بڑے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں جو بھی سوال ہو ضرور آپ تشریف لائے گا اگلے پروگرام میں بے شکہ پوچھ لیں لیکن ہم ضرور ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے آج بھی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے